گزاری سے جناب فیض کانپوری سے تشریف لائیں جب اردر شاہری کی بات ہو کیوں نہ مرزا دبیر کے روحے پاک سے اجازت لے کے ہم نے کلام کا آناس پر روح کہ دیکھیں کہ مرزا دبیر نے سلطان وفا کی شان میں کہا تھا ہم اسلامی سوا تک حوالے کر رہا ہوں کشے کی آمد حقرن کام رہا ہے روزن کا بدن زیر کفن کام رہا ہے ہر کسر صلاتین زمن کاف رہا ہے سب ایک طرف چرک کوہن کاف رہا ہے شمشیر بکت دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرستے ہیں جو زمیتے ہوئے پر کو جبریل لرستے ہیں جو زمیتے ہوئے پر کو جب غیروں سے پجھا گیا یہ علی کون ہے وہ غیروں نے بڑھ بڑھ کے کہا کون علی ہم آلی کو سمجھنے کے لیے منگنتوں کو سرانے لبوں پر ہونا چاہیے آیتوں کا صاحبان سر پر ہونا چاہیے ہاتھ میں دامنے بودرو سلمان ہونا چاہیے نہیں تو فکروں فہم سے بالا تر کو علی کہتے ہیں اے والی اکر شعور کو علی کہتے ہیں اے والی اکر شعور کو علی کہتے ہیں آیتوں کی نمک کو علی کہتے ہیں نمک کے نینی رتاہ کو علی کہتے ہیں دوہر ساموے قعبا کو علی کہتے ہیں پرچے انمہ کو علی کہتے ہیں امامِ اندف مشہگاہ کو علی کہتے ہیں داسدارے نجد کو علی کہتے ہیں مولانا شمด ڈبریسن کیوں نے پوچھا مولانا یہ مطلب ہے یہ آپ نجد کی بات چون کے کیوں گرتے ہیں نجد کی تحلیل چونلی کی بات چون کرتے ہیں اور ہنہوں نے تمہارے حوالے کر رہوں لئے جن مجلسوں میں تبارک کبھی پاٹے نہیں چاہتے جن مجلسوں میں تبارک کبھی پاٹے نہیں چاہتے ان جگہ کے پچھے کبھی پالے نہیں چاہتے جن مجلسوں میں تبرک کبھی پاٹے نہیں چاہتے ان جگہ کے پچھے کبھی پالے نہیں چاہتے اور مرگنے سبھارِ علی بن پڑے اللہ تحلیدِ نجم چونے کتے نہیں آتے تحلیدِ نجم چونے کتے نہیں آتے